امیگریشن میں نے اس میں یہ سوچا ہے کہ میں آپ سے اپنا تجربہ شیئر کروں اور اگراماً اگراماً جو آپ کے سوالات ہوں گے کہ کن ایریاز پہ آپ چاہتے ہیں میں فوکس کروں تو میں ان ایریاز پہ فوکس کروں گا مگر پہلا پروگرام کرنے کے لیے میں آپ کو ایک انٹرو دوں گا جس پہ میرا تجربہ کیا ہے کیانیڈا آ کے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر بجلی کا بل کتنا ہوتا ہے گھر کی قیمت کیا ہوتی ہے سکولنگ کیسے ہوگی بچوں کی ہیلتھ کیسے ہوتی ہے جہاز سے اتر کے کیا کرنا ہوتا ہے گیس کے کیا بل آئے گا پانی کا کیا ہوگا آپ کا ایک بجٹ کیسے ہوگا نوکری کیسے ڈھونیں گے اس میں مسائل کیا ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا امیگریشن کا پروسس کیا ہے سو میں اس پہ آپ کو بریف کروں گا ابھی تک اپنا تجربہ شیئر کروں گا لیکن یہ سارے انڈویجولی بھی کافی بڑے بڑے سبجکٹ بڑے ساکھا ہوں گے اگر ہم ایک جنرل اس وقت ایک دسکشن کریں گے اور سوپسیکوینٹ پروگرامز میں اگر ہم نے یہاں کے ہلتھ سسٹم پہ بات کرنی ہے تو آئی میں باء میرے رکھ Women in guests who understand the health system better than I and they then they will وہ اپنی آپ کو expertise دے سکیں گے اگر government کیوا بات کرمی ہے تو آئی میں speak to those people who understand government better than me and police and so on but those are things to come to start off with I would like ایک تو اپنا experience شیئر کرنا دوسرے جو already آپ کے questions available ہیں وہاں سے شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ تو مجھے پتا ہے کہ آپ کے areas of interest ہیں تو وہاں سے ہم شروع کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک تمہید باننا ضروری ہے اور وہ میرا background جیسے میں آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ جی immigrate کرنے میں اور اور overseas پاکستانی ہونے میں بہت فرق ہے immigrate میں word پاکستانی نہیں ہوتا overseas پاکستانی is a different concept it is for people who already have a home in pakistan and وہ بہر اس لیے گئے ہیں کیونکہ وہ انہوں نے financially کچھ کمانا ہے پیسہ ان کا prime consideration یا economic reasons ان کی prime consideration اور دوسری طرف immigrant somebody who's looking for a new home a place where they're going to raise their children where there will be permanent residents where they're going to settle down where they're going to put in roots and in دونوں چیزوں میں essentially بہت فرق ہے اور اگر یہ فرق آپ ذہن میں لے کے ساتھ نہیں آئیں گے تو chances ہی ہیں آپ سفر کریں گے اور اور جب تک آپ کو یہ realization ہوگی شاید آپ کی suffering بہت بڑھ چکی ہو so what i'm going to try to do is 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 give you to try to distinguish this and and take it forward why am i saying this آپ نے دیکھا ہوگا css کا اس دفہ جو امتحان ہوا تو کوئی اٹھارہ ہزار لوگوں نے امتحان دیا اور جو سیٹیں ملے ہو کوئی دو سو کچھ لوگوں کی سیٹیں تھی ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہماری بھاری بھی کوئی بارہ ہزار لوگ تھے جنہوں نے انتحان دیا تھا but i'm not going to talk about that کیونکہ جب ہم civil services پہ پاکستان میں بات کریں گے تب ہم اس پہ جائیں گے لیکن یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو دو سو کچھ لوگ جنہوں نے سکسیڈ کیا اس اٹھارہ ہزار میں سے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دو سو کی knowledge ان اٹھارہ ہزار میں سب سے زیادہ تھی اس لیے انہوں نے سکسیڈ کیا تو آپ غلط ہوں گے بہت سے ایسے ہوں گے جن کی knowledge cumulative experience شاید ان سے جن کو سیٹیں ملیں سے زیادہ ہو لیکن وہ سکسیڈ نہیں کر سکیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا attitude نہیں ہے جنہید اور پس جانان ہمیں گے بہت سے ایسا مینجھے قیابت ان ایسا مینجھے اور پسجہ ایسا مینجھے اور یہ ہے کہ ایسا م ten ثریات دیست کی کچھ اگر رہی دوسرکتہ ہے اور یہ ہے کہ ایک مقابل ہے اور یہ ایک اٹھارہ اور تب کسیڈ کیا تو کسیڈ کیا تو کسیڈ کیا تو کسیڈ کیا تو یوں گر ہمارد اور دوسر کچھ کو انتظر یا اور ہم سترمنی حرام اور اس کا میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں چھوٹا سا ایک اگزامپل دیتا ہوں چھوٹا سا ایک اگزامپل دیتا ہوں اور پھر اگزامپل یہ ہے کہ جب میں آئی بی اے کا اگزام دے رہا تھا تو کراچی انیویسٹی میں اس وقت لمز و غیرہ نہیں ہوتے تھے آئی بی اے ہی ایک ہوتا تھا ماننگ کیمپس کا اگزام تھا اور اس میں بھی کچھ پانچ چہزار کانڈیٹ اپیر ہوئے تھے اور ہم فیفٹی تھری سیلیکٹ ہوئے تھے سو جب میں میں کوئٹا سے تھا بازار کوئٹا والا اور پھر وہ کراچی کا وہ کراؤڈ جو کہ آئی بی اے میں ایڈمیشن لیتے ہیں ہم دونوں میں بہت فرق ہے مطلب میں ایک اجڑ ٹائپ کا آدمی آپ سمجھیں اول میل سکول سے گزرا ہوا اور پھر اے فوس سے گزرا ہوا اور ہوسٹل میں اپنے دوست کے پاس ٹھہرا ہوا اور اس کی موٹر سائکل پہ آیا ہوا اور دوسری طرف کراچی کی ایلیٹ جو کہ پاکستان کی ایلیٹ ہے اور پرابلی مطلب سمید بیگست انڈسٹریلیسٹس انڈسٹریلیسٹس انڈسٹری سو ان کی وہ جس طرح آ رہے تھے جب کہاں کہاں سے دنیا میں پڑھے ہوئے تھے اور پھر ان کے ڈرائیور ان کو لا رہے تھے اببا جان لا رہے تھے میں تو موٹر سائکل کھڑی کر کے چھوڑی سی ایک فٹ پاتھ پر پیٹھا دنیا دیکھ رہا تھا اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار کیا میں ان لوگوں سے کمپیٹ کر پاؤں گا اور اوربیسلی میں نہیں رہا تھا میرا تو مجھے آخری ایک منٹ انتہان شروع ہونے سے پہلے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ بھائی جان آشر صاحب آپ جیتو گئی جیتو گئی اور وہ کیسے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہاں میں یہاں میں یہاں میں کہاں میں کہاں ایٹسٹریلیسٹس جس بفور دات اگزام سٹارٹس تو وہ جو آخری منٹ ہوتا ہے وہ بڑا ٹینس ہوتا ہے اس وقت وہ بندہ جو ہے لوگوں نے پتہ نہیں کتنی کتنی تیاریاں کی ہوتی ہیں جو بھی کیا ہوتا ہے اس کے بعد پھر بڑی امیدیں ہوتی ہیں مطلب جو بھی there are a lot of pressures اور وہ آخری ایک منٹ میں جب وہ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ one minute is left آپ کے سامنے پیپرز الٹے کر کے رکھتی ہوتے ہیں اور کہتا ہے ان کو ترن نہیں کرنا your time will start اپنی کتابیں وہاں رکھ دیں کلکولیٹر وہاں رکھ دیں you know so اس وقت سب سٹیسٹ ہو دیں تو ظاہرہے میں بھی ٹینس تھا and suddenly I started looking around me تو کوئی اپنے ناخن کھا رہا تھا کوئی اپنے بال کھینچ رہا تھا کوئی دعائیں کر رہا تھا کوئی کچھ کر رہا تھا کوئی کچھ کر رہا تھا لیکن مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ میرے ارد کے ارد 99% لوگ سخت tension ملتے ہیں اور اس tension میں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جو ان کو آتا بھی ہے نا شاید وہ بھی یہ نہ deliver کر سکیں on that paper کیونکہ جس آدمی نے آپ کو judge کرنا ہے یا sense کرنا ہے یا آپ کو آگے evaluate کرنا ہے اس نے تو آپ کا paper دیکھنا ہے وہ آپ کے ذہن میں تو نہیں گسا با اور اور اب چاہے کہ احسن دیکھھن میں گرہ اس گرہ بعد مطور میں نے امید نہیں ہے میں نے جائے جب آپ دول مجھولگا کری میں کیلئی فکست میں کیلئی کری میں نے کیلئی کرنا میں نے میں نے چندہ میں نے اے اموشنل اس سے میں نے اس سے بڑائی رہتا ہے فرمائی کے بھاغ یہیر شدہ تو جب انتھی لسکتے ہیں شارہ ملے میں کارہ کار دیوں کو ڈوڑوڑ کر رہ ہوئے and that's the attitude that i'm saying you have to be focused you have to be all there so when you come to canada be all there okay this is important okay now let's move on now coming to your questions three questions ابھی تک مجھے سب سے frequent آئے سب سے پہلا کہ جی how to immigrate میں جیسے پہلے بھی گزارش کی میں کسی lawyer کے process سے نہیں گزرا میرے اور میں آپ کو بھی یہی suggest کروں گا اپنے lawyer engage کرنا that's entirely up to you لیکن سب سے پہلے i would suggest کہ go to a site called cic.gc.ca and go through that process جو وہاں پہ لکھا ہوا ہے پہلی چیز جو آپ کو سمجھنی ہے کہ کینیڈا اور پاکستان بہت فرق ملک ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے ہماری اکسر تھوٹ یہ ہوتی ہے کہ اور کانون میں تو پتہ نہیں جو بھی لکھا ہے لیکن اصل طریقہ کیا وہ جگار سانو داستو ایسے ہوتا نہیں کینیڈا ویسا نہیں ہے کینیڈا میں جو لکھا ہوا ہے اصل میں وہ ہوتا ہے and that is the first thing the first correct attitude that you have to have in mind کہ compliance of the law جو ہے نا وہ وہی چلتی ہے آخر میں anyway so آپ cic.gc.ca پہ جائیں وہاں پڑھیں جو بھی آپ کو فارمز نظر آ رہے ہیں وہ اور پھر اس کے بعد آپ چاہتے ہیں تو کوئی لاور انگیج کر رہے ہیں so that that's your that that's my first question nobody can tell you that which is not جو وہاں پہ نہیں لکھا وہ یہاں پہ نہیں ہوگا اور اگر کوئی آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہے تو تھوڑا سا کوشش ہو جائے گا کہ یہ کچھ چکر second سوال جو مجھے اکثر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جناب میں truck چلاتا ہوں heavy تو میں کیسے canada آسکتا ہوں اس میں جو جو یہ تھوڑا سا ایک لمبا جواب ہے اس کا اور اور وہ تھوڑا سا لمبا جواب اس لیے ہے کہ اور یہ تیسرے سے بھی connect ہوگا جو تیسرے سوال مجھا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کی ملک سے پہلے کیا سکل ہے وہ یہاں پر آنے کے بعد زیادہ matter نہیں کرے گی canada میں اکثر چیزیں canadian آہ اگر آپ نے education یا canadian certification آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ accept نہیں ہوگی جس وجہ سے اکثر emigrants آ کے initially struggle کرتے ہیں وہ برا بھی محسوس کرتے ہیں اور اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ شاید bias والا سوال but but let's come to the bias question later so 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 the first thing is اگر آپ نے canada آنا ہے اور say truck driving آپ کا passion ہے اور یا کرنا چاہیں گے یا profession میں suggest کروں گا کریں اور آپ کو اس کے بعد reasons بھی بتاؤں گا کہ میں نے کیوں یہ path choose کیا تھا اور میرا کیا خیال ہے so so آپ کو canada آ کے جو certification ہوگی وہی مہتر کریں گے اس سے پہلے آپ truck چلاتے رہے ہوں جتنا عرصہ it doesn't really matter اور اور canada میں اگر آپ نے truck چلانا سیکھنا ہے تو it's going to take you about six to eight months and well not less than ten thousand dollars because you'll have to go to school and there's a very formal process through which you will you will learn and they'll train you اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو سیپ کریں گے کچھ چیزیں کانیڈا میں بڑی کاؤنٹر انٹویٹیویٹیو ہیں وہ بھی میں آپ کو آپ کو بتاؤں گا سے فر ایکسامپل اچھلے وہ میں نے کانا ہے it's it's a big subject so i get there are so many tracks کہ آپ کو سوچنا پڑا تیسری چیز جو سوال مجھ سے most frequently آتا ہے وہ ہے کہ جی کیا کینیڈا میں ہم کس قسم کا bias اپنے against expect کر سکیں اب اس سوال کے میں میں اس کو دو طرح address کرنا چاہوں گا پہلی تو بات یہ ہے کہ قانونی level پہ آپ کو کوئی bias محسوس نہیں ہوگا یہاں پر اگر آپ کا traffic accident ہو جاتا ہے کچھ ہو جاتا ہے اور ایک طرف ہے گورا اور ایک طرف آپ ہیں تو اگر آپ کا خیال ہے کہ پولیس گورے کو support کرے گی یا ایسی کوئی بات ہوگی تو ایسا کچھ نہیں ہوگا you can rest assured جیسے میں نے پہلے کہا یہاں پر وہی ہوگا جو قانون میں لکھا ہوگا اور وہ سب کے ساتھ برابر کا ہوگا so اگر آپ کینیڈا کو bias کی sense میں UK کے ساتھ compare کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کینیڈا and UK are totally different countries میں totally in the sense کہ جی میں نے تھوڑا سا میرا UK کا exposure ہے travel کی کرنے کی sense میں UK میں میرے خیال میں UK والے اتنے color blind نہیں ہیں جتنے canadians canadians are very polite people they are excellent people great hosts اور اس طرح یہاں پر bias نہیں ہے اچھا certain biases ہیں لیکن وہ وہ میں نے کہا نا کہ زندگی کی fine nuances تو ہوتی ہیں اور اور وہ شاید آپ کی society میں جب بھی کوئی شخص آئے گا اگر مطلب ایک ایک بہر کا شخص پاکستان میں آئے گا تو ظاہر ہے ہم سب اسے observe تو کریں گے نا کہ یار یہ کیسا ساتھ نہیں ہے اور ایک کیسے لوگ ہیں اگر ہمیں وہ لوگ جیسے وہ اپنے آپ کو present کریں گے تو ہم اسی قسم کا ایک opinion بھی ان کے بارے میں قائم کریں گے which is the which is the which is as I said I'd like to answer it in two ways is کہ آپ passport کو جو عزت دیتی ہے وہ حکومت نہیں دیتی passport کو عزت لوگ عوام دیتی سو آپ کے بارے میں جس طرح کی گورے پہ observation ہے گورے کی وہ آپ کو اس طرح treat کرے گا سو مجھ سے پہلے آنے والوں نے جو image create کی ہے مجھے fortunately یا unfortunately اس کا advantage or disadvantage ملے گا second part to this is کہ who do you meet in this in 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 the society اگر آپ لاہور سے نکل کے کینیڈا میں لاہور بنانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ اسی علاقے میں جائیں گے جہاں پہ پہلے سارے رہ رہے تھے اور انہوں نے پھر پہلے ایک ایک particular اپنا structure بنانے کی کوشش کی تھی تو اس کے ساتھ جن لوگوں نے interact کیا اور انہوں نے جو image آپ کے بارے میں قائم کیا ذہرہ آپ وہ آپ کو یا اگر اچھا تھا تو اچھا طرح پیش آئیں گے نہیں تو نہیں آئیں گے by and large there is no bias if you come and live in an area where if you interact openly with people you present yourself well Canada میں آپ کے پیسے سے کسی کو کوئی غرز نہیں ہوگی this is not a society which جو آپ کے پیسے کوئی عزت دے گی نہیں they'll actually probably get suspicious کہ where are you getting all this money from right یہ محنت کو کو honor کرنے والے لوگ ہیں اور آپ کے اخلاق کو آپ کی رویہ کو برتاؤ کے یہ بھی نہیں ہے کہ جی صحرح ان کا culture ہم سے مختلف ہے so یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے گھر آکے روز بیٹھے ہوں گے اور آپ روزن کی گھر جا کے بیٹھے ہوں گے so i mean they're not like so it's but but they're nice they're friendly they'd like to know you and and you'd probably like to know them and and of course then واقعی تو ہم سب کے انسانوں کے differences ہیں but they are very open to those differences and they'll accept you as such جتنا آپ آآhinے والے ائیرے میں جائیں گے میں میں کینیڈا میں 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 نے کہا میں رووریل بھی گیا ہوں اور چونکہ میں تراک جلاتا رہہا ہوں there are good bunch of people but یہ تعلی دونوں طرف سے بجے گی آپ کس طرح ان کے ساتھ ہیں اسی طرح آپ کے ساتھ so یہ باعث والا now let's move on what was my experience of coming to Canada سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑا immigration کا process ہے وہ وہ documentation کی کا ہے جو آپ نے اکٹھی کرنی ہے اور آپ نے apply کرنی ہے جب آپ نے وہ documentation وہ کرتے ہیں تو ایک دن آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے کہ آپ کو Canadian High Commission سے embassy جو بھی ہوگی ان کی جس ملک میں آپ ہیں وہاں سے آپ کو call آ جائے گی کہ جی اپنے passport بھیج دیں اور پھر آپ کو ایک call آ جائے گی کہ جی اپنے passport بھیج دیں تو ہم آپ کو visas لگا رہے ہیں پھر آپ کو visas لگ جائیں گے اور جس دن سے آپ کا medical ہوا تھا اس سے اب ایک سال کے اندر اندر آپ نے Canada report کرنا سو میں نے Canada report کرنا تھا 2004 کے انڈ تک کا میرے پاس time تھا اور میں تقریباً آخری ہی کچھ دنوں میں جب لیپس ہونے والا تھا تو میں Canada آئے میں کوئی بہت زیادہ convinced نہیں تھا اور بیگم بھی کوئی بہت زیادہ convinced نہیں تھی Canada آنے کے بارے میں اب کس دن بیگم صاحب کی بات کر رہا ہوں گا تو وہ اب جانے میں بلکل انٹریسٹڈ نہیں ہوتی اور وجہ واجوہات کیا ہیں there are reasons right اچھا it's a long flight 14 hours flight اور میرے بچے چھوٹے تھے my son was 2004 my son was 5 years old and my daughter was 6 years old تو when ہمیں یہ تھا کہ ہم پہنچیں گے تو زیر ہے دیکھیں جب آپ immigration کروس کرتے ہیں پاکستان میں تو وہ FIA والے بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہیں وہ پاسپورٹ تو ایک نارمل جس ملک میں میں تمام عمر رہا ہوں اسی کے پاسپورٹ میرے پاس ہے تو گزرتے گزرتے لائنوں میں سے ایک ٹائم لگ جاتا ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار ہم کینیڈا جائیں گے اس امیگرنٹس جائیں گے فرس ٹائم میں وہاں جا رہے ہوں گے تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے ائرپورٹ پہ اور پھر لمبی فلائٹ ہے بچے تھکے میں ہوں گے تو ہم کیا کریں گے اور یہ وہ تو ہم پہنچے it was an amazing experience میں we landed میرے بچے چونکہ سوتے آئے تھے تو چھوٹے تھے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا تو وہ بڑے ہائپر ہوئے تھے اور شیطان بھی بڑے تھے so میرا بیٹا تو منٹوں میں ہم کیونکہ بورڈز لگے ہوئے تھے ہر طرف کے جی landed immigrants اس طرف چلتے جائیں ہم پہنچے ہم ایک جگہ پہنچے ہیں officers کھڑے تھے ایک officer کے پاس ہم پہنچے ہیں انہوں نے already آپ کو بتایا ہوتا ہے کہ آپ کے documents جو ہیں یہ اپنے اوپر رکھنے ہیں landing papers جو ہیں آپ کے اوپر ہوں گے اور passports آپ نے اوپر رکھنے ہیں اپنے luggage میں جہاں بھی تو ہم پہنچے ہیں وہ میرا بیٹا جو ہے وہ چھوٹا سا تھا وہ اس کے computer کے نیچے گھوز گیا کبھی اس کی کوئی تار کھینچ رہا ہم اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں گورہ بڑا کام تھا اس نے کہا relax it doesn't matter it's just a child no problem let him play میں نے اس کو پاسپورٹ دیئے وہ دیئے ہیں اس نے دیکھا اور اس نے سب پہ سٹامپس لگائی ہیں اس نے جب میرا پاسپورٹ مجھے واپس کیا ہے تو اس نے ایسی بات مجھے کہی جو میں کبھی نہیں بھولوں گا اس نے کہا welcome home sir میں اس گھرے کو دیکھتا رہ گیا میں جو اس ملک میں آج پہلی دفعہ اتر رہا ہوں اور ایک گھرہ کسٹم افسر میرے سامنے کھڑا ہے اس نے میرا پاسپورٹ سٹامپ کر کے مجھے دیا ہے اور کہہ رہا ہے ویلکم ہوم سر بھائی جس ملک میں میرے اباؤ اجداد اتنے سالوں سے کئی ہزار سال سے ہم رہے اور جب میں ادھر اپنا پاسپورٹ لے کے جاتا ہوں کہیں ملک سے باہر سے آؤں تو وہ جو ایٹیٹوڈ میرے افسر کا وہاں پہ ہوتا ہے مجھے دیکھ کے اور جو ایٹیٹوڈ اس افسر کا مجھے دیکھ کے یہاں ہوا ہے مجھے کافی حیرت تھی اور میری جنی سو بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کمینگ ہوم ہوم ہے ایک دانے کانیسی ڈیوڈ مجھے پاکستانی تو اگر آپ کو سجیسے ویڈیوڈ ہونے کے لیے کہ آپ کوئی جا رہی ہیں ٹھائی جا رہے ہیں اور آپ کمپلیٹ وہاں نہیں آرہیے تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ کیانیڈا نہ آئیے کہ کیانیڈا ، پیسے کمانے کے لیے شاید کئی بہت اچھی جگہ نہ ہو but if you're coming home so then it's a two way street کینیڈا آپ کو کیسے welcome کرے گا وہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ اس کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں وہ آپ نے طے کرنا ہے اور جو آپ کا سوال ہے باعث والا کہ جی کیا یہ لوگ میرے against باعث ہوں گے جس طرح وہ آپ کو ٹریٹ کریں گے اور جس طرح آپ ریاکٹ کریں گے تو پھر آپ کو شاید گلا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی جان یہ میرے against bias کیوں ہے کیونکہ شاید آپ نے بھی ایک ٹھیک ریاکٹ کرنا ہے and this is exactly where I'm coming from let's move on airport پہ وہ آپ سے پوچھے گا کہ جناب آپ کہاں رہ رہے ہوں گے ظاہرہ جب ہم اکثر امیگرنٹس آ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا تو گھر نہیں ہوتا I was obviously very lucky کیونکہ میرے میں نے کہا میرے والدین بہن بھائی والدین اس وقت تک نہیں آئے وہ تھے میرے بہن بھائی سب یہیں تھے اور ہم تین بھائی ہیں اور بہن تو وہ سب already یہیں تھے بہر میرا بھائی آئے وہ تھا مجھے لینے اور so میں نے اس کا address لکھوایا کہ جی میں یہاں رہ رہا ہوں گا اس نے کہا جی ٹھیک ہے تاکہ ابھی ہماری ساری correspondence یہاں آپ سے ہوگی تو اس نے کہا کہ جی آپ کے بچے school جائیں گے یہ website ہے جو آپ کو دیکھنی ہوگی اور کال آپ یہاں دیکھئے گا because ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ آپ کے بچے ہفتے کے اندر اندر school پہنچیں گے اور یہ اور وہ ٹھیک ہے جی so اس نے ہمیں وہ بریف کر کے ہم ہم منٹوں میں مطلب میرا خیال ہے کہ پندرہ سے بیس منٹ میں it was a very trouble free process ہم سب customs customs clear کر چکے ہوئے تھے اور ہم بھائی کے ساتھ گاڑی میں آکے بیٹھ گئے اور گھر آگئے جب ہم گھر پہنچے ہیں اگلے دن صبح انٹرنیٹ پہ چڑے ہیں ہم نے schools دیکھے کہ جی کہاں ہے تو یہاں پہ schooling کا system یہ ہے رفلی کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ education absolutely free so education right up to high school free ہے اس کے بعد colleges اور universities میں اگر آپ نے جانا ہے تو آپ کو پے کرنا پڑے گا اس کا کیا طریقہ ہے ہم کیسے کر رہے ہیں آپ کو بتاؤں گا تاکہ you can be prepared for that too but وہ بھی کچھ بہت expensive نہیں ہے اور پھر کینیڈا میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی skill لینا چاہتے ہیں تو آپ اس وجہ سے نہیں رہ جائیں گے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ بہت طریقے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بینکس کی طرف سے لونز ملنے کے money is not going to be a reason which is going to hold you back from anything so we started so ہم نے دیکھا اچھا جو education schools کا structure ہے وہ اس طرح ہے کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہوں گے اس علاقے میں اپنے schools بنے رہے ہیں جو آپ کا closest school ہے آپ automatically اسی میں جائیں گے آپ کا بچہ جائے گا انلس آپ private school میں اپنے بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں جو کہ میرا خیال mostly immigrants کے لئے apply نہیں کرتا بہت امیر امیر لوگ بھی ہیں جو کہ اپنے بچوں کو private school میں بھیجتے ہیں میں نے اپنے بچوں کو private school میں نہیں بھیجا پہلی تو بات ہے کہ شاید میں فورڈ بھی نہیں تھا کر سکتا دوسرا issue یہ بھی ہے کہ مجھے اس میں کچھ فرق بھی سمجھ میں نہیں ہے بیکز یہاں پر ایک standardized curriculum ہے اور اس standardized curriculum پر ہی تمام بچے پڑھیں گے چاہے private schools میں ہوں چاہے in schools میں ہوں میرا interest یہ تھا کہ میرے بچے جب Canada آ رہے ہیں تو I wanted to put them through French immersion schools French immersion schools وہ ہیں کہ جو پاکستان میں جیسے انگلیش میڈیم ہیں یہاں پہ French میڈیم schools سو وہ یہ کریں گے کہ آپ کے بچے کو تمام سبجیکٹس فرنچ میں پڑھائیں گے تاکہ اس کو ایک سیکنڈ لینگویج اور کینیڈا کی سیکنڈ لینگویج فرنچ ہے سو I wanted both my children to go to فرنچ immersion schools so that انگلیش تو ظاہرہ انہوں نے سیکھنی سیکھنی تھی پاکستان سے بھی سیکھتے آئی رہے تھے تو یہاں پر آ کے تاکہ جو ان کی دونوں لینگویج ہوں گی نیشنل لینگویج اس میں فلونٹ ہوں اس کو لے کے آگے سکول جب میں نے فون کیا آپ کے بچے انوکیلیٹڈ ہیں کہ نہیں ہیں اس نے سوال تھا ہم نے کہا جی وہ کلیر نہیں ہے ہمارے پاس جو آپ کہہ رہی ہیں لیکن ہم ہیں تو صحیح اس نے کہا اس کے لیے یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے ایک میڈیکل والی اس نے جگہ بتائی کہ یہ اڈریس ہے آپ ان سے رابطہ کر لیجے اور آپ مہا چلے جائیے گا اور وہ آپ کو انوکیلیٹ کر دے گی اور بچوں کے لئے ہیں سو نیکس دے ہم انوکیلیٹ تھا انہوں نے بچوں کو انوکیلیٹ کیا اور ہم جس گٹ گٹ دیم ٹو سکول اب زہرے جب آپ ایک نئے ملک میں آتے ہیں تو آپ کو ڈرائیونگ راستے نہیں پتا ہوتے پھر آپ نے کہاں جانا ہے کیا خرید نائے سو بچوں کے لئے سکول بیگز خرید یا جو بھی ہم نے لینا تھا تو ہم نے سکول والوں کہ ہم کل ان کے بیگز اور لنچ باکسز بغیرہ بغیرہ لے لیں گے اس نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں بتائیے تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر لوگ سکول بیگز اور پینسل اور تقریبا ہر چیز دے جاتے سو برینڈ نیو ہر چیز پڑی بھی ہے کمپنیز دے جاتی ہیں اپنی مشہوری کے لئے اور اس اعتبار سے تو اگر آپ کو کوئی پیسوں کے کنسیڈریشن جو ان کو چاہیے وہ یہاں سے اٹھا سکتے ہیں اور پاس لے سکتے ہیں میں شکریہ اور سچی شکریہ بیگز 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 خیر میں نہیں بیگز 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 اگر آپ اپنے بچوں کو ناشتہ بھی نہیں دیتے اور وہ سکول چلے جاتے ہیں تو یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا سکول نے مجھے یہ کہا آپ کیونکہ ایک بچہ کافی چھوٹا ہے سکول کوشش کرتا ہے کہ پیلے رنگ بس ہوتی تو وہ بچوں کو سکول پک کرتی ہے لیکن ظاہر وہ اتنی کافی نہیں ہوتی کہ سب بچوں کو پک اڈ ڈ راب کر سکیں سو حکومت نے سٹرکچر یہ بنایا ہوا ہے کہ جو بچہ ایک سٹن ایج سے چھوٹا ہے اس کو تو منڈیٹری بس اٹھائے گی تو انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ کا ایک بچہ ابھی پانچ سال کا نہیں ہوا تو آپ کے گھر جو ہم نے اسے اڈریس بتایا تو ہمارے گھر بیس میٹر دور سٹاپ تھا تو جس صبح اس وقت بس وہاں پہنچتی ہے تو آپ کے بچے کو اس کو منڈیٹری اٹھانا ہے تو ہم دوسرے کو بھی اٹھائیں گے تو آپ کے دونوں بچوں کو صرف آپ نے صبح یہاں لے کے آنا ہے اور بس آئے گی اور آپ کو لے جائے گے یہ جب میں ٹرافک پہ پہنچوں گا کہ سبجک پہ آپ سے بات کروں گا تو پھر آپ کو بتاؤں گا کہ سکول بس کی کی اہمیت ہے سکول بس سڑک پہ ایسے چلتی ہے کہ آپ کا آرمی چیف کیا چلتا ہوگا جو ویلیو سکول بس کی ہے کینیڈا میں وہ کسی چیز کی نہیں تو and but but that that will talk about it when we get to traffic so my children started going to school ہم وہاں رہنا شروع ہوئے ایک مہینے میں ہمیں permanent resident card اس address پہ آگیا اور جو میرا عجیب سا experience تھا وہ ہوا کہ ایک مہینے بعد ہمارے گھر پہ لفافہ آیا پوسٹ آتی اس پہ ہمارا نام تھا ہمیں کس نے خط لکھ دیا اسے ہم نے کھولا تو اس میں 508 ڈالر کے چیک تھے دو 254 ڈالر پر بچہ ہمیں government of Canada کی طرف سے ہر مہینے کے چیک آنا شروع ہوئے کہ جناب آپ چونکہ ظاہرہ ابھی ہم نے taxes فائل نہیں کی اس country میں جو کہ ہم end of the year فائل کریں گے تو government آپ کو کے بچوں کو پر چائلڈ آپ کو 254 ڈالر دینا شروع کرتی ہے اس کو ایک age تک ہے میرا خلق جس سے کم اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ کو یہ پیسے آنا شروع ہو جاتے اب آپ اس کو گریپ کرنا کہ اب جب آپ آئیں گے تو آپ کے پاس 10,000 ڈالر ہوں گے اور جس وجہ سے میں نے کہا کہ جی مطلب نومل یہ گورنمنٹ آف کینیڈا کی ریکوائیمنٹ ہے کہ آپ کے پاس کم از کم 10,000 ڈالر ہونے چاہیے جنگ جنگ کیونکہ آپ کو پتہ کیونکہ آپ کے تمام attitudes تمام structures it's a lovely country but it's not going to be easy اور یہ and unless you are in that right correct frame of mind آپ کے لئے بہت difficulties ہوں گے یہاں پہ آپ کے بچے کو 10 دن میں سکول سے یہ clear ہوگا کہ اگر آپ نے اسے تھپڑ مارا تو اس نے پولیس بلا لینی مطلب یہ اس کو knowledge آ چکی ہوگی وہ بلائے یا نہ بلائے وہ اقلیق بات کیونکہ اس کو اپنے rights کا پتہ چلنا شروع ہو جائے گا آپ کی کیونکہ اکسر بگمات تمہاری پاکستان میں کام نہیں کر رہے تھی ایک شخص پاکستان میں جاب کر رہا ہوتا اور فیملی سفیشنٹلی چل رہی ہوتی یہ بہت بہت آپ ہم جب ہم جب رہے اور اگر آپ سب سے بڑا ایسیت ہے یہاں پہ آپ کو یہ سوچ پڑے گا میری میری پیاریٹیز زندگی میں اور جیسے میں نے پہلے گزارش کی میں نے اے فورس میں ایک چیز سکھی تھی ہمیں ہمارے فلائٹ لیفٹرینٹ میں ہمیشہ کہتا ہوں اس وقت فلائٹ لیفٹرینٹ تکیسر تفیل نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ زندگی میں اپنی پریاریٹیز ٹھیک کر لو پہلی پریاریٹی تمہاری فیملی ہے دوسری پریاریٹی پاکستان ہے تیسری پریاریٹی اے فورس ہے سو وہ باقی دونوں چیزیں تو تبدیل ہوتی رہے گئیں آپ کا ملک بھی ہو سکتا ہے تبدیل ہو آپ کا job بھی تبدیل ہو لیکن آپ کی پہلی پریاریٹی آپ کی فیملی تبدیل نہیں ہوگی and if you gain it's biblical وہ کہتا ہے if you gain the world but lose yourself what have you gained so آپ کو جو سب سے پہلی اپنی پریاریٹیز clear ہوں گے کہ جی میری پریاریٹی میری فیملی ہے اگر تو پھر آپ نے اتنا کھو نہیں جانا اس پیسے کی ریس میں جو کہ ضروری بھی ہوگا کہ جی آپ کی وہ فیملی ٹور جاب and immigration is going to take a toll on your family trust me it will right and it does so میرا خالہ یہ کافی لمبا ہو گیا آپ کے جو بھی سوالات ہوں اس میں ڈالیے گا میں اگلی دفعہ یہیں سے continue کرنے کی کوشش کروں گا I hope it wasn't boring I'm trying to cover things and please ask questions welcome home sir bunun m ڈالی ڈالی